السلام علیکم فرینڈز آج ہم بنا رہے ہیں سوجی اور انڈے کا حلوہ اور یہ بہت زیادہ میں آپ کو اس کی ایزی ریسیپی بتاؤں گی بہت زیادہ ایزی اور سمپل طریقے سے اور بہت لذیذ اور لا جواب بنتا ہے یہ حلوہ تو آپ کو دیکھنے میں بھی یہ لگ رہا ہوگا اتنا مزے کا بنا ہے یہ حلوہ تو چلیے ہم اس حلوے کی ریسیپی شروع کرتے ہیں تو میں سب سے پہلے آپ کو انگریڈنٹس بتا دیتی ہوں اس حلوے کو بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر دو انڈے لیے ہیں اور سوجی میں نے لی ہے آدھا کپ تو یہ میجرنگ کپ سے میں نے ناپ کر لی ہے سوجی آدھا کپ اور چینی ہم نے آدھا کپ سے تھوڑی سی زیادہ لی ہے گھی میں نے لیا ہے آدھا کپ اور میں نے چار سب زلائچی لی ہیں ان کو ہم نے بیچ سے توڑ لیا ہے اور میرے پاس یہاں پر بادام اور چار مغز ہیں اور دودھ ہمارے پاس ہے ایک گلاس یعنی کہ 300 ایمل ہمارے پاس دودھ ہے تو سب سے پہلے ہم انڈوں کو توڑ لیں گے اور ہم ان کو پھینٹ لیں گے تو اب میں ان کو پھینٹ لوں گی بہت ہی زیادہ ایزی ریسیپی ہے اس حلوے کی اور آپ ایک دفعہ بنائیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا بہت ہی مزیدار بنتا ہے یہ تو میں نے یہاں پر آدھا کپ میرے پاس گھی ہے اور ساتھ میں سب زلائچی ہے یہ دیکھئے گھی ہمارا گرم ہو چکا ہے یہ الائچی ہماری پک چکی ہے تو اب میں اس میں آدھا کپ سوجی ڈال گئی ہوں اور سوجی ڈالنے کے بعد ہمیں اس کو بھوننا ہے اور اس کو ہم ہلکی آنچ پر بھونیں گے تاکہ اچھی سی خوشبو آئے فلیور اچھا آنا چاہیے تو اسی لئے میں نے چولے کا فلیم گیس کا ہلکا کر دیا ہے اور اب میں اس میں لگتار چمت چلاتی رہوں گی جب تک سوجی کلر چینج نہیں کر لیتی ہے اس میں سے خوشبو نہیں آنے لگ جاتی ہے جب تک ہم اس کا چمت چلاتے رہیں گے یہ دیکھئے سوجی نے کلر چینج کر لیا ہے اور اس کو بھونتے ہوئے ہمیں سات منٹ ہو چکے ہیں اس کا اچھا سا کلر آ چکا ہے اب میں نے گیس کا فلیم بند کر دیا ہے اور اب میں اس میں چینی ڈال گئی ہوں تو اس پرنٹ پر آپ کو گیس کا فلیم بند کر دینا ہے اور اب میں چینی کو اس میں مکس کر لیتی ہوں اور چینی مکس کرنے کے بعد اس میں ہم انڈر ڈالیں گے جب تک سوجی بھی تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے گی تو اب میں اس میں انڈر ڈال گئی ہوں اور ساتھ ہی میں میں ایک گلاس دودھ ڈال گئی ہوں میں نے فل فیٹ ملک لیا ہے یہ اور سوجی ہماری ابھی گرم ہے تھوڑی سی تو اب میں اس کو جلدی جلدی ہلاؤں گی اس کو مکس کر لیں گے چمچ لگاتار چلانا ہے تاکہ اس میں کوئی لمس نہ بنے اور اب ہم نے گیس کا فلیم واپس آن کر دیا ہے اور اب میں اس میں فوٹ کلر ڈال گئی ہوں تاکہ اس کا کلر خوبصورت لگے تو میں نے یہاں پر ییلو کلر لیا ہے اس کو ہم مکس کریں گے اچھی طرح سے حلوہ دیکھیں ہمارا بھننا شروع ہو چکا ہے تو اس کو ہم چھے سے سات منٹ تک اچھی طرح سے پکائیں گے اور چمچ اس کا ہم چلاتے رہیں گے تاکہ حلوہ نیچے نہ لگے یہ دیکھیں حلوہ ہمارا کافی ڈرائے ہو چکا ہے اور گھی اس میں سے سیپرٹ ہو گیا ہے الگ ہو گیا ہے تو اب میں اس میں تھوڑے سے نٹس ڈال گئی ہوں تو آپ اپنی مرضی سے کوئی سے بھی جو آپ کو پسند ہے آپ وہی ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پر چاروں مغز لیے ہیں چار مغز اور بادام لیے ہیں تو یہ حلوہ تیار ہو چکا ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں یہ دیکھئے ہمارا حلوہ سوجی اور انڈے کا حلوہ بن کر تیار ہو چکا ہے بہت ہی مزہدار بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے اور بہت آسانی سے بنا ہے تو آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ریسیپی اچھی لگے تو پلیز آپ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے